دنیا میڈیکل کی فیلڈ میں بہت رکھی کر چکی ہے پاکستان بھی اب پیچھے نہیں ہے پاکستان کا پہلا ہسپیٹل جہاں روبورٹک سرجری کی جائے گی اس کے بہت سارے فائدے ہیں گلتی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہو جگا 24 آور اس پر سرجریز ہوگی تو ہمارے تھیٹر سے زیادہ بہتر طریقے سے استعمال ہوگی میوہ ہسپیٹل لاہور میں میں موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہے پروفیسر فیصل مسعود صاحب میوہ ہسپیٹل ہیں اسلام علیکم سر سر پاکستان میں روبورٹک سرجری کا آگاز ہو رہا ہے اور اس سے خوشائن بات کیا ہو سکتی ہے پاکستان میڈیکل کی فیلڈ میں بھاگی آئے گا تھوڑا سوالے سے زیادہ بتائیے لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایک تو پاکستان دنیا کا پانچمہ بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے اور پنجاب پاکستان کا اصاب سے بڑا صوبہ ہے کینگ ایڈورڈ پاکستان کی سب سے پرانی یونیورسٹی اور میوہ ہسپیٹل میں کہوں گا کہ ایشیا کا بڑے ہسپیٹلوں میں سے ایک ہسپیٹل ہے اور اگر ہم اپنے لیڈنگ رول ادا نہیں کرتے جو دنیا میں انویشنز ہو رہی ہیں آج سے کچھ عرصہ پہلے ساری چیزیں ٹائپ رائٹر پہ تھیں اب کمپیوٹر پرنٹر آگئے اور تھری ڈی پرنٹرز آگئے تو وہ دن دور نہیں جب پوری دنیا روبوٹک سرجری پہ چلی جائے گی ابھی یہ سرجری پہ بات کرنا شاید پاکستان میں دیوانے کا خواب لگے اور بہت سارا کریٹسیزم ہو رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے آپ کی بنیادی پرابلمز اپنی جگہ ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں چاند پہ جانے کی تو میں یہ کہتا ہوں کہ thinking big is not a crime اور اگر ہمارے بڑے ہسپیٹل جیسے میوہ اور بڑی یونیورسٹیز یہ لیڈنگ رول نہیں لیں گے اور الحمدللہ جیسے ہماری پنجاب گورنمنٹ اور ہیلڈ ڈپارٹمنٹ فوکسڈ ہے ہمارے بنیادی پرابلم کو اڈریس کرنے میں ساتھ ساتھ ان کی ترجیحات یہ بھی ہیں کہ ہم انویشنز پہ اور فیوچرسٹک ویون کو اپنے ذین میں رکھتے ہوئے آگے جائیں اس حلسلے میں ہمارا ایک پہلا آگاہی پروگرام تھا انویشنز ان آرثوپیڈک جس میں روبوٹک سرجریز اور آرٹیفیشل لیمز پہ ہم نے ایک پروگرام رکھا تھا لوگوں کی آگائی کا اور ہمارے کولیس کی ٹریننگ کا یہ پروگرام ماشاءاللہ کافی اس میں لوگوں کی کسیر تعداد میں شرکت ہوئی اور بڑا کامیابی سے دیکھا اور سنا گیا ہے اس کا مقصد تھا کہ ہم لوگوں کو سینسٹائز کریں اور اس پروجیکٹ پہ کام کریں جس کے تحت ہم انشاءاللہ روبوٹک سرجریز کا آغاز جلد یا بادیر گورنمنٹ سیکٹرز کے ہسپیٹلز میں ممکن بنائیں گے اچھا جی پہلا ہسپیٹل ہوگا گورنمنٹ کا میو ہسپیٹل جہاں پہ یہ سارا آغاز ہوگا اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں دیکھیں دیکھنے میں یہ بہت ایکسپینسی پروڈیکٹ لگتا ہے لیکن ظاہر ہے اس کے آنے سے جب جیسے کسی گاؤں میں کوئی یونیورسٹری کھلتی ہے تو وہاں کشالی خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ سارا گورنمنٹ ہمیں لوجسٹکس بھی دے گی ہمارے ریکمینڈیشنز ہیں کہ موڈلر تھیٹرز ہو جائیں تو ہماری باقی کریٹسیزم ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ سارا جب یہ روبوٹک سرجری شروع ہو گی تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں سب سے پہلے پیشنٹ سیفٹی ہے کہ غلطی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا دوسری بات ہے کہ یہ سرجن کا کنٹول ختم نہیں ہو جائے گا سرجن کی ہیلپ کرتا ہے تھرڈ یہ ہے کہ ٹونٹی فور آور اس پہ سرجریز ہو گی تو ہمارے تھیٹرز زیادہ بہتر طریقے سے استعمال ہوں گے اور جب ہم لارجر نمبر پہ سرجری کریں گے تو یہ پر سرجری کاؤسٹ جسٹی فائی ہو جائے گی جو ابھی بہت سارے لوگ ناکدین اس بات پہ نکتہ چین ہی کار رہے ہیں کہ یہ اتنا ایکسپینسیو پروجیکٹ بنیادی مسائل کی ساتھ اور بنیادی وسائل کی کمی کے ساتھ آپ کیسے چلائیں گے کتنا ایکسپینس ہے اس کا کتنا مہنگا ہے روبوٹ کتنے روبوٹ مانگوائیں گے آپ یہ ایک روبوٹ ہے کیونکہ روبوٹ ایکسپینسیو جیز ہوتی ہے اگر آپ کروڑوں یا عربوں میں کہیں بات کریں تو ہوتا ہے لیکن جتنی سرجریز کے ساتھ ہو سکتی ہیں اس سرجریز کو جب آپ اینڈ میں کلکولیٹ کریں گے تو شاید وہ چند ہزار روپی میں آ جائے اور جس سے عام پبلک مستفید ہوگی کیونکہ ہمارے عام شہریز کا بھی وہی حق ہے بہترین سولتے لینے کا جو کہ ہماری کسی الیٹ کلاس کا ہے روبوٹ ایک ہی ہوگا فیلال تو گورنمنٹ ظاہر ہے اپنے فنڈز کے مطابق ایک روبوٹ ہی لے گی اور اس کی افادیت کے مطابق فرثر اور منگوائے جائیں گے فیلال جنرل سرجریز والوں نے ہمارے وائس چانسلر پروفیسر محمود عیاض صاحب اور سیو احسن نمان صاحب نے یہ فیچرسٹک ویزن کے تحت اس پروجیکٹ پر کام کیا اور میں چونکہ خود آرثو بیٹک سرجن ہوں تو ہم نے اب اس پر دوسرا پروجیکٹ بھیجا ہے جو کہ انشاءاللہ اس پر کچھ ورکنگ ہوگی ظاہر ہے یہ کوئی آسان پروجیکٹ نہیں ہے لیکن ہم ڈیٹرمنٹ ہیں کہ ہم اس بہترین سہولت کو عام پبلک کے لیے لانے میں کامیاب ہوں گے عام پبلک ایریا کے روبوٹ سے آنے سے من پاور ڈی گریڈ ہوگی ایسا کوئی معاملہ تو نہیں ہوگی دیکھیں یہ اس کے ساتھ ایک ٹیکنالوجی آئے گی نئی جابز کھلیں گی تھیٹر رینوویٹ ہوں گی ابھی چالیس عرب کی رینوویشن ہوئی ہے میں کہتا ہوں اتنی لیبر اس پر آئی ہے اور سارے لوگوں کو روزگار ملا ہے اور جائز روزگار ملا ہے اور لوگوں کو بہتر محول ملا ہے ابھی ہماری ایمرجنسی میں جائیں کسی بھی دنیا کی بڑی ایمرجنسی کے برابر وہ چل رہی ہے بنیادی پرابلمز ہمارے ہیں وہ آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہیں اور جس طرح پنجاب گورنمنٹ سیریز ہے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ ہماری ہلپ کر رہے ہیں تو ہم ان مسائل کے اوپر بھی کامیابی حاصل کر لیں گے روبورٹ کام کیسے کریں گے ان کو کون آپریٹ کرے گا وہ تھوڑا سا ڈسکرائب کیجئے کہ وہ کمپنی بیسٹ ہوتا ہے ان کا آپریٹرنگ سسٹم ہوتا ہے جیسے آپ کا موڈلر تھیٹرز ہوتی ہیں وہ ساری سے کمپیوٹرائز ہوتی ہیں اور کمپیوٹر کنسول کہتے ہیں اس میں ایک آپریٹنگ روم ہوتا ہے وہاں بیٹھتا ہے سرجن اور روبورٹ جو ہے نا وہ ایکشلی سرجری پرفارم کرتا ہے اور سرجن اسے کنٹرول کرتا ہے تو یہ ایک بائی لیٹرل فینومینا ہے جس میں کمپیوٹر گائیڈ کرتا ہے اور ہمیں وہ پرسین ملتی ہے جس سے غلطی کا امکان کام ہو جاتا ہے اس سے کام زیادہ تیزی سے ہوگا یا نورملی ہے جی زیادہ تیزی سے ہوگا کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ٹوانٹی فور آورز آپ کا یہ کام کرے گا تو اس کی کاسٹ پوری ہوتی ہے اور عام آدمی کو اس کا فائدہ ہوگا ہماری بڑی بھولی سی معصوم سی عوام ہے یہ تو بڑی ڈڑے گی کیونکہ روبورٹ کو لو سرجری وہ نہیں کراری تو پھر وہ کیسے ڈیل کریں گے جو پہلی سرجری کرے گا اس کی حبت ہوگی جو کروائے گا وہ کیسے آپ ڈیل کریں گے آپ کو پتہ یہ کیسی سادھی عوام ہے دیکھیں ابھی بھی ظاہر ہے اگر جیسے ہم پہلوانوں اور جراہوں کے دور سے باہر آئے ہیں تو ایجوکیشن سے یہ کام ممکن ہے ہماری پہلے برت کنٹرول عام دایا کے اور ان کے آتھوں ہوتی تھی اب ہماری گائنیکالیجس آگئی ہیں تو یہ ایولوشن ہے ہم بھی اس میں ارتقائی عمل سے گزریں گے ریزیسٹنس آئے گی کریٹیسزم آئے گا لیکن ہمیں اس میں چونکہ ہماری سوچ مصبت ہے اور ایک ہم لیڈرشپ رول ادا کرنا چاہتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ہم گورنمنٹ کی مدد کے تحت عام پبلک کے لیے یہ کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے سر مجھے بتائیے گا کسی ڈاکٹر سے کوئی ہلکی سی بھی گلتی کو تاہی ہو جاتی یا پیشنٹ کا کچھ ہو جاتا ہے تو بڑے تجاج ہنگامی پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے روبوٹ سے کوئی مسٹیک ہوگی تو یہ نہ ہو کہ کروڑ پر لگا کے روبوٹ مگوایا پھر اس پر بہن لگ جائے کوٹ منا کر دے جی کہ اس سے آپریشن نہ کریں تو ایسا کچھ فرثر آپ نے سوچا یہی جیسے دیکھیں اس کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگے جیسے جی پی ایس کام کرتا ہے آج ہم کوئی بھی اپنے طور پر گاڑی نہیں چلاتے ہم جی پی ایس ڈالتے ہیں اور جی پی ایس ہمیں بتاتا ہے دائیں ملنا ہے بائیں ملنا ہے تو اس کا ایک میکنیزم ہے اس میں آپ کے پیرا کمپیوٹر بیسٹ ساری بیماری کا ایمیج بنتا ہے وہ کمپیوٹر کے پاس چلا جاتا ہے پھر روڈ میپ بنتا ہے تو یہ روبوٹک سرجری نہ صرف ہمیں بتائے گی کہ آپ نے کتنی پرسین سے بریقی سے کام کرنا ہے بلکہ یہ بھی بتائے گی کہ دائیں بائیں کون سا ایمپورٹنٹ سرکچر پڑا ہے جس کی طرف ہم نے نہیں جانا جو کہ ایز عام سرجن اور عام آنکھ کے ساتھ ہم نہیں دیکھ پاتے اور جس سے انسانی غلطی کا وہ امکان آ سکتا ہے جو کہ کہیں بھی دنیا میں ممکن ہے تو بلکہ یہ روبوٹک سرجری سے ہماری اس غلطی کے امکانات کام ہو جائیں گے ہماری پرسین بہتر ہو جائے گی اور ہمارے ریزلٹس انٹرنیشنل سٹینڈرز کے ہو جائیں گے ہمارے ریزلٹس